دن ہوگا معاشر کا میدان ہے اللہ فرمائے گا حضور سے پیارے حبیب اپنی امت کا ایک فرد بھیجیں ہم حساب لینا چاہتے ہیں اب فرد لائے جائے گا حضور کی امت کا ایک شخص لائے جائے گا اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اب جب کھڑا کیا جائے گا ننانوے گناہوں کے دیوان کھولے جائیں گے دیوان سمجھتے ہیں بڑے بڑے دفتر بڑے بڑے ریجسٹر کھولے جائیں گے ننانوے گناہوں کے پرچے کھولے جائیں گے ایک دفتر کی لمبائی اور چڑائی اتنی ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک وہ گناہوں کا دیوان ہوگا دفتر ہوگا ریجسٹر ہوگا اور اس کے اوپر میرے اور آپ کی تمام سیاہ کرتوتوں کو لکھا گیا ہوگا تمام گناہوں کو نقش کیا گیا ہوگا لکھا گیا ہوگا اب جب اس شخص کے سامنے ننانوے گناہ کے دفتر کھولے جائیں گے تو اس کا تو پتہ پانی ہو جائے گا اس کے تو جسم لرزنا شروع ہو جائے گا کہ مالک سے نظریں ملاؤں کیسے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت کیسے کروں اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ گناہ کیے کیوں تھے تو میرے پاس جواب کیا ہوگا اب حدیث کا لطف اٹھائیں لذت لیجئے میرے آقا فرماتے ہیں ہے قیامت کی بات حضور پہلے بتا رہے ہیں ہے قیامت کی خبر حضور بولے نظرہ حضور پہلے بتا رہے ہیں سرکار نے فرمایا جب ننانوے گناہوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور ایک ایک دفتر کی مقدار اتنی لمبی ہے جہاں تک نگاہ جاتی ہے اب ہر گناہ کو سامنے رکھا جائے گا اب اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا ضرورت نہیں ہے اللہ کو اللہ پھر بھی پوچھے گا حل تنکرو من حازہ شیعن جو یہ لکھا گیا ہے اس میں سے کسی کا انکار کرنا ہے تو کر دو ہم مان لیں گے کسی کو نہیں ماننا کہ یہ گناہ تم نے نہیں کیا یہ نہ فرمانی نہیں کی تم اگر انکار کرنا چاہو تو ہم منع نہیں کریں گے ہم مان لیں گے بندہ ارز کرتا ہے لا یا ربی یا اللہ یہ گناہ میں نے کیے ہیں اب اللہ دوسرا سوال کرے گا اللہ فرمائے گا حل ظالم کل کرام القاتبون کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے کاندو پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہو حالانکہ پتا ہے یہ کرامن قاتبین ہیں لفظ کرام بتا رہا ہے یہ عدل کے تقاظوں کو پورا کرنے والے یہ انصاف کے میار پر اترنے والے ہیں لیکن اللہ پھر بھی پوچھ رہا ہے حل ظالم کل کرام القاتبون یہ جملے بتا رہے ہیں کہ میرے رب کو اپنے نبی کی امت سے پیار کتنا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کتنی ہے فرماتے ہیں جب اللہ یہ جملہ بولے گا بندہ ارز کرے گا یا اللہ تیرے کاندو پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں نے بھی ظلم نہیں کیا اللہ پھر فرمائے گا حل کان لکا عذرن کوئی مجبوری تھی گناہ کیا تھا کوئی مجبوری کوئی ایسی وجہ جس کی وجہ سے تُو نے یہ گناہ کیا ہو بندہ ارز کرے گا یا اللہ کوئی عذر بھی نہیں تھا کوئی وجہ بھی نہیں تھی کوئی بے بنیاد طریقے سے میں گناہ کرتا گیا نہ فرمانی کرتا گیا بغاوت کرتا گیا اب فیدعو قلبہو علن نار بندہ سوچ لے گا کہ اب میں نے جہنم میں جانا ہے اللہ جب دیکھے گا کہ میرا بندہ بس اب رونے والا ہے اللہ فرمائے گا میرے بندے ان لکا اندی حسنتا فرشان کیوں ہوتے ہو تمہارے پاس ہماری ایک نیکی ہے تمہارے پاس تمہارے ایک نیکی ہے اور پھر وہ ایک پکڑا لائے جائے گا بطاقہ لائے جائے گا وہ بطاقہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اور جب وہ بندہ دیکھے گا کہ یہ لکھا ہوا ہے تو وہ رو پڑے گا وہ کہے گا یا اللہ کئی فا تکعو کئی فا تکعو حاضح البتاکتو فی مقابلتی حاضح سجلات کہاں نینانوے گناہوں کے دیوان اور کہاں یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا یہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گا وہ پلڑا جھک جائے گا یہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پہ کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے یا اللہ یہ کیسے آپس میں یہ تو مناسبت ہی نہیں ہے اللہ فرمائے گا دیکھو ہمارا کرم ابھی تمہیں رنگ کیا دکھاتا ہے ہماری مہربانی تمہیں ابھی اپنی بہاریں کیسے دکھاتی ہیں فرمایا اب وہ نینانوے گناہوں کے دیوان وہ دفتر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے اور پھر دوسرے پلڑے کے اندر وہ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ رَکھا جائے گا میرے غزور فرماتے ہیں وہ کاغذ والا ٹکڑا جس ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا وہ جھک جائے گا وہ پلڑا جھک جائے گا وہ میزان جھک جائے گا اور نینانوے گناہوں کا وہ دیوان جس کو ایک پلڑے میں رکھا گیا وہ اوپر چلا جائے گا بندے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یا اللہ یہ کیا ہو گیا فرمایا اے پیارے حبیب کے غلام ہمیں آپ سے بھی پیار ہے آپ کے نبی سے بھی پیار ہے ہمیں آپ کے آقا سے بھی پیار ہے ہمیں آپ کے رسول سے بھی پیار ہے ہمیں آپ کے حبیب سے پیار ہے آپ نے گناہ ضرور کیے تھے لیکن یہ ایک جملہ اتنا عالی ہے سارا جہان بھی اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں اتنا ہی رکھا جائے پھر بھی یہ ترازو کا پلڑا چھک جائے گا میں نے کہا جس نے ایک مرتبہ پڑا خالص قلب کے ساتھ دل کے ساتھ اللہ اس کے ترازو کے پلڑے کو جھکا دیتا ہے اور جو صبح کو بھی اللہ اللہ کرے شام کو بھی اللہ اللہ کرے دوپہر کو بھی اللہ اللہ کرے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کو یاد کیا جا رہا ہے مجھے بتائیں اللہ اس سے راضی کتنا ہوگا اللہ اس سے خوش کتنا ہوگا کیا مجھے بتائیے ہمیں کلمہ شہادت کا ورد کرتے رہنا چاہیے اپنے رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے ہمیں دکان پہ جانا ہم کبھی نہیں بھولے کھانا کھانا کبھی نہیں بھولے لباس روزانہ تبدیل کرنا ہم کبھی نہیں بھولے ہیں بچوں کو رکانا روزانہ ان کی جیب خرچی دینا پاکٹ منی دینا وہ بھی ہم کبھی نہیں بھولے ہیں سکول کی فیض نہیں بھولے ہیں اپنی بیوی کو روزانہ کا خرچ دینا نہیں بھولے ہیں گھر کی سبزی لے کر دینا ہم نہیں بھولے ہیں دکان پر جانا نہیں بھولے ہیں سارے کام یاد ہیں بھول گئے تو اللہ کو بھول گئے اللہ کو بھول گئے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُو قَلَّذِينَ نَسُلَّا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا سنو اگر تم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا تو معاشر کے میدان میں اللہ تمہیں نظر انداز کر دے گا اللہ فرمائے گا لے جاؤ لے جاؤ یہ میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں ہے یہ میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے تو میرا مدعا کیا ہے ہُوَرْرَحْمَان الرَّحِيم اللہ فرماتا ہے میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں یہ رحمان ہونے کا تقاضہ ہے مجھے بتائیں میں اپنے بیٹے کی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتا ایک استاد اپنے شاگرد کو ایک دفعہ معاف کرتا ہے دو مرتبہ تین مرتبہ اور آخر کار جب شرارتیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو بعض دفعہ پھر شاگرد کو کلاسے بھی نکال دیا جاتا ہے بعض دفعہ انہیں مدرسہ سے خارج بھی کر دیا جاتا ہے بعض دفعہ جو ہے سکول سے یا پھر دفتر سے وہاں کا جو ہے سٹاف کے کسی بندے کو اس کی غلطیوں کی وجہ سے اسے ریزائن بھی دینا پڑ جاتا ہے اسے چھٹی بھی دینی پڑ جاتی ہے تو وہ چھٹی ہوتی ہے اس کی غلطیوں کی بنا پہ اللہ فرماتے ہیں وہ مخلوق ہے لیکن میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں تم جتنی غلطیاں کر لو میرے دربار میں آ جاؤ میں ساری غلطیاں معاف کر دو